ایلو بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں شیئر کریں ہماری ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے لیے اور اگر آپ استخرا کروانا چاہتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جگہ کا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا جادو ہے بندیش ہے یا کوئی پرابلم ہے ہم سے ضرور شیئر کریں انشاءاللہ یہ بہن آپ کی بھرپور مدد کرے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ کو دوبارہ کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ آج شروع کرتے ہیں اپنا وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہو اب اس کا مفہوم میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں نا تو فوراں معافی مانگ لیا کریں جب آپ گناہ کرتے ہیں جو لوگ معافی مانگ لیتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں جو معافی مانگتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر گناہ کرے اور فوراں اس پر پشے مان ہو جائے تو وہ مومن بندہ ہوتا ہے جو گناہ کے بعد معافی نہ مانگے اور اس پر اکڑے تو وہ تو کافر ہوا نا وہ تو اپنے نبیوں کو پیغمبروں کو ماننے والا نہ ہوا نا تو آپ ذرا سی بھی غلطی کرو فوراں اپنی رب سے مافی مانگو سجدہ اگر بڑی غلطی ہے اگر کوئی صغیرہ یا قبیرہ گناہ آپ نے کر لیا ہے تب بھی توبہ کے دو نفل بڑھو مافی مانگو اپنی رب سے آگے سے اس کام سے توبہ کر لو آج کا سب سے پیارا وظیفہ آپ کے ساتھ چھیر کیا جانے لگا ہے صرف تین پار پڑھ کر آپ کو میں جو وظیفہ بتاؤں گی تصویر کے اوپر آپ نے پھوپ مالنا ہے انشاءاللہ اللہ کے خکم سے آپ دیکھئے گا کتنا لا جواب وظیفہ ہیں آپ نے آپ کہا کر کوئی پیارا ہے جیسے آپ پیار کرتے ہو جیسے آپ نہیں چاہتے دور ہیں کوئی کزن ہے کوئی بھائی ہے کوئی بہن ہے کوئی باردین ہے کوئی ایسا رشتہ ہے جس سے آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ سے دور جائے تو آپ نے صرف یہ والا عمل کرنا ہے صرف یہ والا عمل تب آپ کریں گے جب آپ کو اس کو بہت خوض جگہ یہ عمل میں اتنی طاقت ہے چھوٹے عمل کیلئے اس کو استعمال کریں حرام کام کے لئے اچھے کام کے لئے آپ شریعت کے لے گا سجال کو fail کر رہے ہیں اگر شریعت کر رہے ہیں یہ plans ہوگا وگا wieder ان سے مجھے امید لسے کیا بتا کریں گا اب آپ نے تصویر کے اوپر جو پڑھنا ہے تین مرتبہ پڑھنا ہے صرف تین مرتبہ اپنے پڑھ کے اس کے پر دم کرنا ہے یا مغنی یا مغنی جس کا نام ہے جس کے لئے دم کر رہے ہو جس کی تصویر ہے یا جس کا تصور ہے یا مغنی یا مغنی اور آواز دو اس کو اور ساتھ میں آپ نے اس کا نام لینا ہے جیسے میری جو سسکرائبر ہیں ان کا نام ہے آدیا ٹھیک ہے اب میں اس کو پچھاتی ہوں کہ وہ اس سے میری محبت پڑھے یا وہ میرے پاس آ جائے یا وہ بچین ہو جائے یا وہ میں اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتانے رگی ہوں یا مغنی آدیا یا مغنی آدیا یا مغنی آدیا تین دفعہ پڑھیں تصویر جو بھی ہے تصور ہے تصویر ہے اس کے پر دم کر دیں دم کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ پر اس کے دل میں میرے لیے محبت پڑھ دیں اس کے دل میں میرے لیے جو ہے اس کو اتنی بچین کر دیں گے میرے پاس آجیں تو انشاءاللہ تین دفعہ پڑھنے سے آپ کا وہ جو مسئلہ جس کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں وہ حل ہو جائے گا اور اتنی جیسے جیسے آپ یہ وصیفہ پڑھو گے اور وہ بے شک آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں جتنی آپ کو ترلب ہے جتنی آپ کو بچینی ہے جتنی آپ کو ترلب ہے جیسے آپ چاہتے ہو کہ وہ ترپے تو وہ اتنی پڑھ سکتے ہیں آپ کو بار پڑھ سکتے ہیں لیکن گیارہ بار سے زیادہ نہیں پڑھیں اس سے پھر دلوں میں آگ لگتی ہے اور پھر بچینی ہوتی ہے تو اس کے لیے اتنا زیادہ نہیں پڑھنا ہوتی ہے کیونکہ صرف گیارہ مرتبہ پڑھنا پڑھ کے آپ grandpa کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس کے لیے پڑھائی کی جائے گی وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا آپ نے صرف دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ وہ حاضر ہو جائے گا تو دیکھئے کھا اللہ پاک جب آپ جب بھی آپ کو کام کرتے ہیں تو آپ اللہ پاک کو نہیں بھولتے تو اللہ پاک آپ کو کیسے بھولتے ہیں جب نیک کام کروگے اللہ پاک کو یاد کر کے کہوگے اللہ پاک کا ذکر و ذکرات کر کے کروگے تو تھوڑا طریقے ہوتے ہیں ان طریقوں کو اختیار کریں اپنا خیار رکھے گا دوہ ہمیں یاد رکھے گا اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی بریشانی ہے یا کوئی جادو غیرہ ہے یا کوئی بندیش ہے تو ضرور استخارہ کروانا سکتے ہیں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندیش کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل بھی آرکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ